بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری جو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ آپ نے دیکھ لیا جی ہماری جو ویڈیو کا ٹوپک ہے بیسیکلی وہ ہے جی مارچ اور اپریل میں ڈالر اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندار جو آئی ایم ایف کے ساتھ معادلہ ہو تھا آئی ایم ایف نئی شرٹ بجٹ میں کیا لگائیں ہیں اور تین بینکی چیزیں جو ہے وہ ابھی فوراں آپ کو سیل نہیں کرنی اور کونسی ایسی چیزیں جو آپ نے ابھی کسی کو نہیں دینے اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے اس کو فوراں سیل نہیں کرنا آئی ایم ایف بجٹ اور آئی ایم ایف معادلہ تک آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا کیونکہ جو پاکستان میں اس وقت بجٹ ہوگا وہ آپ کا پاکستان کا فرنڈلی بجٹ نہیں ہے وہ بیسیکلی آپ کا آئی ایم ایف بجٹ ہے یعنی ایم ایف کی پالیسیز کی اکورڈنگ پاکستان کو یہ بجٹ بنانا ہے جو جون کے اندر بجٹ آ رہا ہے تو تین مہنگی چیزیں آپ نے ابھی کسی کو سیل نہیں کرنی اگر آپ کے پاس یہ پہلے سے مجود ہے تو آپ ان کو ابھی ہون کریں ابھی یہ مزید مہنگی ہونے والی ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ گاڑی اگر آپ کے پاس ہے آپ نئے گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک گاڑی اچھی ہے ایک بنا 18 سے لے کر 15 سے لے کر ہونگا گاڑیاں ابھی مزید مہنگی ہونے والی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایف بی آر نے پاکستان کے اندر تیار ہونے والی گاڑیوں پر سیل ٹیکس کی جو شرعہ تھی اس کو 18 فیصد سے بڑھا کر 25 فیصد کر دیا جس کے بعد گاڑیاں مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے اب ایف بی آر کی طرف سے یہ جو سال چلنا ہے مالی سال اس کا ٹیکس حدف حاصل کرنے کے مشن کی کامیابی کے لیے ملک میں جو تیار ہونے والی گاڑیاں تھی ان پر سیل ٹیکس 18 فیصد سے بڑھا آگر 25 فیصد کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس 18 سے 22-22 موڈل کی گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ لوگ اگر گاڑی سیل کر کے نئی گاڑی لیں گے تو آپ کو جو ٹیکس دینا پڑے گا وہ 18 فیصد سے 25 فیصد ہوگا یعنی 7 فیصد آپ کی امان زیادہ بڑھ جائے گی تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی گاڑی کے اوپر جو آپ نے نئی گاڑی کے اوپر ٹیکس دینا اسی گاڑی کے اوپر تھوڑا سا پیسہ مزید لگا کے اس کو مزید آپ اس گاڑی کو انویٹ کر سکتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریبینیو نے آٹھ مارچ سے یہ سیل ٹیکس میں اضافے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اب اس کے مطابق پاکستان کے اندر تیار 1460 یا اس سے زیادہ انجین والی گاڑیوں پر 25 فیصل سیل ٹیکس لیا جائے گا دبکہ اضافی سیل ٹیکس 40 لاکھ یا اس سے زیادہ والی گاڑیوں پر بھی آئد ہوگا نوٹیفکیشن مطابق مقامی طور پر تیار ڈبل کیبن فوری فور ویل اور پک اپ پر بھی اضافی سیل ٹیکس آئد ہوگا اب آپ کے پاس اگر مہنگی گاڑی ہے تو اس کو فوراں سیل نہ کرے یہ سب سے بڑی گلتی ہے کہ اگر آپ گاڑیاں بہت ساری لوگ جو ہوتے ہیں وہ نئی گاڑی کے چیتر میں پرانی گاڑیاں سیل کر رہے تو یہ گلتی ہے آپ نے نہیں کرنی ہے اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے آپ کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں یا آپ کا دل کر رہے ہیں کہ آپ نئی گاڑی خریدیں تو آپ نئی گاڑی نہ خریدیں اس کے بعد ہے جی مہنگا گھر پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو مقامی سطح کے اوپر سیمنٹ کی کنزپشن میں بہت زیادہ کمی ہوئی تھی لیکن اب اس کی کنزپشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ڈالر جیسے ہی دو سو اسی دو سو اناسی تک آیا پاکستان کے اندر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آپ کو اگر ملائے تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو پر پڑھا کیونکہ جتنا بھی مٹیریل تھا وہ تھوڑا سا سستہ ہوا ہے لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیئے تو مہنگا گھر اگر آپ نے ایک بنایا ہوا ہے آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ اس کو سیل نہ کرے گر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری سے لیٹیڈ ہیں گھر بنا کر سیل کرنے کا کام کرتے ہیں تو ابھی اپنے گھر جتنے بھی ان کو سیل نہ کریں ان کو آپ پول کریں جون تک آپ کے ان گھروں کے پروفیٹ کے اندر جو ریشو کا اضافہ ہوگا جون تک وہ قریبا ساتھ سے نو فیصد تک ہوگا یعنی اگر آپ آج گھر بنا کر سیل کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ سے نو فیصد منافق کم ہوگا نمبر تھرڈ پہ جو پاکستان کے اندر آپ نے مہنگے چیز سیل نہیں کرنی بہت ساری لوگوں نے گولڈ مارکٹ کے اندر زیورات بنائے تھے دو لاکھ پچیس ہزار کے اوپر دو لاکھ چھبیس ہزار کے اوپر دو لاکھ تیس ہزار کے اوپر تو شادی کے لیے زیورات آپ نے ابھی تبدیل نہیں کروانے اگر آپ کے پاس زیورات ہیں شادی کے لیے آپ ان کو زیورات کو آپ نے بنوایا تھا سستے داموں میں ابھی پاکستان کے اندر انٹرنیسنل مارکٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے گولڈ مارکٹ اوپر آئی ہے تو کیا ہمیں فورن سیل کر دینا چاہیے یہاں پر جن لوگوں کے پاس زیورات ہیں وہ ابھی سیل نہ کریں پاکستان کے اندر گولڈ مارکٹ دو چالیس دو پنٹالیس تک جائے گی اب دو چالیس اور دو پنٹالیس تک اگر یہ مارکٹ جاتی ہے جن لوگوں کے پاس زیورات ہیں انہوں نے خریدے ہیں وہ اس کو دو چالیس اور دو پنتالیس کے اوپر سیل کریں گے تو کٹوٹی کے بعد ان کو ایکچول پروفٹ ملے گا جس کی وہ توقع کرنے ہیں تو مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے ہیں پاکستان اور ورلڈ ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ